بھارتیہ سینیما سفر ابھی جاری ہے دوستو پہلی سودیشی فیچر فلم سے لے کر آسکر جیتنے والے پہلے بھارتیہ تک دیش کا سینیما اتیاز اپنے سفر میں کئی میل کے پتھر دیکھ چکا ہے پہلی فلم راجہ حریش چندر سال 1913 فلم کا نردیشن دادا صاحب فالکے نے کیا جنہوں نے اسے بنانے میں اپنا سب کچھ لگا دیا یہاں تک کی پتنی کے گہنے بھی پہلی بھارتیہ فلم عالم آرہ سال 1931 پہلی بھارتیہ فلم جس میں کردار بھولتے سنائے دیے اس میں بھارتیہ سینیما کا پہلا ہٹ گانا دے دے خدا کے نام پر بھی تھا اسے لائیو ریکورڈ کیا گیا اور فقیر بنے ایکٹر نے خود گایا تھا سب سے پہلی وار رنگ کسن کنہیہ 1937 نردیشک ایرانی نے اس سے پہلے نالا دمینتی بھی بنائی تھی جو اٹلی کے ساتھ پہلی انٹرنیشنل کو پروڈکشن فلم تھی اس کے بعد انہوں نے ہی عالمارہ بھی بنائی پہلی بلوک باسٹر کسمت سال 1943 بھارتیہ سینیما کا اتھیاس میں سب سے کامیاب فلموں میں سے ایک جس نے باوکس آفیس پر ایک کروڑ کی کمائی کی انٹی ہیرو کردار ڈبل ڈول اور سادھی سے پہلے بچہ جیسی بولڈ چیزیں بھی اسی فلم میں پہلی بار دیکھی پہلی بار کانس نے نیچہ نگر سال 1946 چیتہ نادند کی اس فلم کو پہلی بار کاسٹر فلم فیسٹیول میں بیسٹ فلم سے نوازہ گیا اوسکر میں پہلی بار مدر انڈیا سال 1957 نرگیس اور سنیلدت کی یہ فلم اپنے دور کی سب سے مہنگی فلم تھی اس وقت کمائی کے معاملے میں بھی دوسروں سے کہیں آگے نکل گئی 1958 میں اسے بیسٹ فورن لینگویج فلم سرینی میں ایکیڈمی آوارڈ بھیجا گیا حالانکہ کامیابی نہیں ملی ایک ساتھ نیک ستارے وقت سال 1965 یس چوپڑا کے نردیشن میں بنی اور سنیلدت راج کپور ششی کپور شادنہ بلاج چانی مدن پوری سرمیلا ٹیگور اچلا سجدیب اور رحمان جیسے بڑے کلاکاروں کے ساتھ بنی اس فلم سے ملٹی سٹار فلموں بھی شروعات ہوئی 1965 میں بوکس اوپس پر کمائی میں بھی جسم سے آگے رہی اوسکر والی پہلی مہینہ بھانو سال 1983 گاندی فلم کے لئے نے بیسٹ کاسٹیوم ڈیجائنر کا اوسکار سے نوازا گیا بھانو کی کامیابی یہی نہیں رکھی انہیں لیکن اور لگان جیسی فلموں کے لئے نیسلل آرڈ بھی مل چکا ہے مانند آسکیر پہلے بھارتی ہے سکتے جیت رہے سال 1912 میں دنیا میں بیسویں صدی کے سب سے بہترین فلم کاروں میں سمار سکتے جیت رہے کو موشن پکچر کی آرٹ میں اہم یوگدان دینے اور مانویت سے جوڑی تصویر کو چھونے کی کوسس کرنے کی وجہ سے ایکیڈمی آوارڈ سے نوازا گیا